پاکستان نے عالمی یوم یک جہتی کے موقع پر فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا عظم کیا اسلام علیکم ویلکم ٹو میزان ٹی وی یوٹیوب چینل وزیر عظم شباز شریف اور صدر عارف علوی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لئے ان کی حمایت جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کے عالمی دین کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دار الحکومت بنانے کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ شرائط پر مبنی فلسطینی موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے علوی نے کہا کہ اسرائیل کے مسلسل تشدد کا حال یا واقعہ اس سال اگست میں دیکھا گیا جب غزہ پر بمباری میں سترہ بچوں سمیت تقریباً پچاس فلسطینی شہید اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن غیر قانونی اسرائیلی قبضے کے تحت فلسطینیوں کو برداشت کرنے والے انتہائی مسائب کو اجاگر کرتا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی ظلم و ستم اور جابرانہ اقدامات جن کی اثری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی استثناء کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حل نہ ہونے والا مسئلہ فلسطین صرف ایک اخلاقی سوال نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا عالمی امن پر اثر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کے لئے ان کی حمایت جاری رکھے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا میزان ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر رس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ